بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اردو سٹار پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں موسیقی کچھ عرصہ قبل پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کھلاریوں نے ایک تفانی مہم چلائی تھی کہ انڈیا کو سستے داموں گلابی نمک فروخت کیا جاتا ہے حکومت اس بات کا نوٹس لے پھر وزیر سائنس فواد چودری نے نوٹس لیتے ہوئے ایک تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی مگر جس طرح وہ درست کمری کلینڈر نہیں بنا سکے اسی طرح اس کمیٹی کی تحقیق بھی منظر عام پر نہیں آ سکی ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ منظر عام پر آئی بھی تو اس میں دھماکہ خیز خبر نہیں ہوگی کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نمک کی سپلائی کا کوئی معاہدہ موجود نہیں البتہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارتی معاہدے کے شیڈول بھی میں پاکستان سے برامدات کی جانے والی مصنوعات کی فارست میں نمک بھی شامل ہے کھیورا پنٹ دادن خان کے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے چودہ مارچ اٹھارہ سو چھتر کو بقاعدہ کھیورا شہر کی بنیاد رکھی گئی اس کے شمال میں کوہستان نمک کا سلسلہ ہے جبکہ جنوب میں پنجاب کا میدانی علاقہ ہے شہر کی بشتر آبادی زیادہ تر نمک کے کاروبار یا کان کنی سے وابستہ ہے نمک کے خزانوں سے مالا مال یہ تاریخی شہر آج تک ترقی نہیں کر سکا ہے کھیورا میں زیادہ تر لوگ سیرو تفریقی غرض سے جاتے ہیں اور اکثر پارکنگ ایریا میں درجنوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں زیادہ تر سکول کالج کے طلبہ و طالبات نمک کان کی سیر کو آتے ہیں معلومات لینے کے بعد کاؤنٹر سے ٹرین کا ٹکٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تبدیلی سرکار نے یہاں پر بھی اپنا رنگ دکھایا ہے کیونکہ کسی دور میں یہ ٹکٹ سو روپے کا ہوتا تھا مگر اب تین سو پچاس کا ہو چکا ہے ٹکٹ حاصل کرنے کے بعد دائیں ہاتھ پہ نیچے ایک راستہ برساتی نالے پر بنے ہوئے پل سے گزر کر ایک سرنگ کے موہ پر جا رکھتا ہے سرنگ کے ماتے پر خیوڑا سارٹ مائنس کا ایک سرکاری بورڈ آویزا ہے ٹرین جو ہی ازدہے کی طرح سرنگ میں داخل ہوتی ہے تو حیرت انگیز نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں پتی سو پٹ کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ایک دو راہے پر ٹرین سے اتار دیا جاتا ہے اور آگے گائیڈ آپ کو ہدایت کرتے ہیں کہ اب آگے پیدل جانا ہے کان میں موجود پانی کے گہرے طلابوں کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے بعض طلاب تو ہماری سوچوں سے بھی گہرے ہیں طلابوں میں چھتوں کے عکس کا نظارہ آپ کو دنگ کر دیتا ہے تھوڑا آگے جا کر چٹانوں کا تراشہ ہوا مینارے پاکستان آ جاتا ہے جسے برکی کمکوں سے سجایا گیا ہے غلاب نمک کی ٹائلوں پر مشتمل خوبصورت مسجد بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور جگہ جگہ پر اندھیرے میں چمکتے ہوئے مختلف فن پارے بھی دل کو مو لیتے ہیں جن میں خاص کر اسمبلی حال شیش محل چاغی ہل کے مادل کرسٹل پیلس نمک کے پھل خالص سوڈیم کلورائٹ کی کلمی حالت پرانے زمانے میں نمک کو باروب سے اڑانے کے لیے استعمال ہونے والی تو کان اور دمہ کے مریضوں کے لیے ایک ہسپتال قابل ذکر ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سکندر آزم 322 قبل مسیح میں کوہستان نمک کے مشہور درے نندنا سے گزر کر یہاں کھیوڑا پہنچا اور اس نے راجہ پورس سے لڑنے کے لیے کھیوڑا میں ہی پڑاؤ ڈال دیا اور کھیوڑا کے پہاڑوں میں اپنی فوجیں چھپا دی جبکہ راجہ پورس کی فوجیں پند دادن خان میں مقابلے کی تیاریوں میں مصروف تھی سکندر آزم کا گھوڑا اور کچھ دیگر مویشی بمار پڑ گئے اور انہوں نے غاروں کی دیواروں کو چاٹنا شروع کیا تو ان کے میدے ٹھیک ہو گئے تب سکندر اور اس کی فوجوں کو کچھ قرید ہوئیں اور انہوں نے بھی دیواروں کو چک کر دیکھا تو انکشاف ہوا کہ یہ تو نمک ہے کھیوڑا میں سائنسی بنیادوں کی کان کنی کا آغاز انگریزی دورے حکومت میں 1849 میں شروع ہوا 1872 میں کان کے اندر سے نمک باہر لانے کے لیے کم گیج کی ریلوے لائن بچھائی گئی اور نمک سے بھرے ہوئے ڈبوں کے آگے گھوڑے جتھے ہوئے ہوتے تھے 1925 میں بجلی سے چلنے والے انجن سے نمک کے کینٹینر باہر لائے جانے لگے اسی طرح نمک کو کان سے باہر لانا قدر آسان ہو گیا پہلے کدائی خود ساختہ اوزاروں سے کی جاتی تھی اب بجلی کی مشینوں کے ذریعے کدائی اور کٹائی کا سلسلہ شروع کیا گیا اس دور میں نمک کی کانوں کا ہیڈ کوارٹر دہلی میں تھا اس کان کے اندر جانے کے لیے ایک مرکزی دروازہ ہے جو پہاڑ کی بھلندی کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگتا ہے اور اس دروازے کو دیکھ کر قطن اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک ایسی وسیع و عریض دنیا کا دروازہ ہے جو مکمل طور پر نمک سے بنی ہوئی ہے ایک اندازے کے مطابق کھیوڑا میں 8 کروڑ 20 لاکھ سے 60 کروڑ ٹن نمک کے ذخائر موجود ہیں یہاں سے 320 قبل مسیح سے نمک نکالا جا رہا ہے اور اب تک تقریبا 220 ملین ٹن نمک نکالا جا چکا ہے یہ نمک زیر زمین 110 مربع کلومیٹر کے علاقے میں پھولا ہوا ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے پی ایم ڈی سی کی زیر نگرانی کھیوڑا سے 4 لاکھ ٹن سالانہ آلہ کوالٹی کا نمک نکالا جاتا ہے جو اپنے منافع میں سے 35 فیصد حکومت پاکستان کو دیتے ہیں اور یہ ادارہ حکومت کو ابھی تک 785 کروڑ روپے دے چکا ہے یہ کان 17 منزلوں پر مشتمل ہے جن میں سے 11 زیر زمین ہیں یہ کان سطح سمندر سے تقریبا 228 میٹر بلند اور 730 میٹر لمبی ہے یہاں کا نمک 99 فیصد خالص اور غلاب سفید اور سرکی مائل رنگوں میں پایا جاتا ہے کھیڑا کی نمک کی کانوں سے روزانہ قریبا 20 ہزار من نمک نمک نکالا جاتا ہے اور تین شفٹوں میں قریبا 25 سو مزدور کام کرتے ہیں لیکن یہ بات ناظرین کے لیے شاید حیرت کا باعث ہوگی کہ ان مزدوروں کو یہ نمک استعمال کرنے یا گھر لے جانے کی اجازت نہیں اور انہیں بھی عام لوگوں کی طرح نمک بازار ہی سے خریدنا پڑتا ہے یہ قانون دراصل انگریزوں نے بنایا تھا جو آج تک رائج ہے نمک جیسے خزانے پر مشتمل قدرتی پہاڑ تقریباً اڑھائی لاکھ سالانہ سیاہوں کی آمد ارضیاتی اجائب گھر اور تقریباً ڈھائی ہزار سالہ تاریخ بھی ہمارے حکمرانوں کو متاثر نہیں کر سکی کہ وہ اس اہم مقام کی ترقی یا سہولیات کے لیے کچھ اقدامات ہی کر لیتے کھیوڑا شہر میں سرکاری گیسٹ ہاؤس 1876 ریلوے اسٹیشن 1890 سینٹ جان چارچ 1899 ایمپیریل کیمیکل انڈسٹریز 1938 آئی سی آئی اور کوٹ منگل سین سکول 1946 بے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں 1916 میں یہاں کان سے باہر نمک نکالنے کے اوزاروں کو بنانے اور مرمت وغیرہ کے لیے ایک ورک شاپ لوہار خانہ قائم کی گئی تھی اس سارے سفر میں خبر کی بات یہ ہے کہ گلوبل انڈیکیشن لا جی آئی ال کی غیر موجودگی میں پاکستان براہ راست اپنے برانڈ سے نمک مغربی دنیا کو برامت نہیں کر سکتا اور یہی وجہ ہے کہ غلابی نمک کے سب سے بڑے ذخائر رکھنے کے باوجود بھی یہ نمک برامت کرنے والے ممالک کی فارسٹ میں بیسوے نمبر پر ہے ممالک کی حالانہ گداز الجاند metre بیسویر ممالک کی حالانے دیکھنے جیرہ گرہ رکھنے ڈنیا گگر ممالک کی قول ممالک ک Separ